اسلام علیکم سٹوڈنٹس انٹومولوجی کے کورس میں آج ہم انسیکٹ سیمپلنگ یا پھر انسیکٹ کولیکشن کے ٹاپک سے متعلق کچھ باتیں ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں ہم اوورویو دیکھیں گے انسیکٹ سیمپلنگ کا یا انسیکٹ کولیکشن کا تو سب سے پہلے اوورویو میں میجر ٹیکنیکس ہیں دو طرح کی ٹیکنیکس ہیں انسیکٹ سیمپلنگ کی ایکٹیو کولیکٹنگ اور پیسیو کولیکٹنگ ایکٹیو کولیکٹنگ سے براد یہ ہے کہ جب آپ خود فیلڈ میں جا کر کسی بھی طریقے سے انسیکٹ کو لے کر آئیں سیمپل کے طور پر اس کے اندر آپ سویپ نیٹ استعمال کریں نیٹ کو ہوا میں سویپ کریں گے تو آپ کے ساتھ نیٹ میں انسیکٹ آ جائیں گے فائل ایج بیٹنگ پتوں کو جھاڑ کر گراؤنڈ سرچنگ سمین کو دیکھ کر انڈر راکس سیفٹنگ لیف لیٹر لیف لیٹر کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ شفٹ کرتے ہوئے راستے میں نیچے انسیکٹ جو نکلتے ہیں وہ بھی کولیکٹ کیا جا سکتے ہیں پیلنگ پری بارک درخ کی چھال اتار کر چھال کے نیچے جو انسیکٹ چھپے ہوتے ہیں اگر وہ بھی کولیکٹ کیے جا سکتے ہیں جبکہ جو پیسیو کولیکٹنگ ٹیکنیک ہے اس کے اندر آپ ایک ٹریپ لگا کر چلے جائیں گے اور اس ٹریپ کے اوپر بہت سارے انسیکٹ آ جائیں گے جو آپ کے ریکوائیڈ انسیکٹ ہوں گے جیسا ٹریپ ہوگا ٹریپ میں آ کر انسیکٹ چھپک جائیں گے یا پھر کسی فیزیکل اسٹرکچر کے اندر آ کر ٹریپ ہو جائیں گے ان کے اگزمپل ہیں پیٹ فال ٹریپ بیٹیڈ ٹریپ جس کے اندر زہر وغیرہ دیا ہوگا ٹریپ میں میلیس اینڈ فلائٹ انٹرسیپ ٹریپ لائٹ ٹریپ لگائے جاتے ہیں رات پروانے جو ہوتے ہیں موت وغیرہ ان کو کیپچر کرنے کے لیے رات کے ٹائم لائٹ شیٹ پناہی جاتی ہے شیٹ کے پیچھے ایک سائیڈ پر لائٹ لگا دی جائے گی سٹیکی ٹریپ جن کے اوپر چپکنے والا میٹیریل ہوگا فیرومونز ٹریپ جن میں فیرومونز ریلیز ہو رہے ہوں گے ٹریپ کے اندر سے اور ایک جنڈر انسیکٹ کا کوئی بھی پا کر وہاں پر اٹریکٹ ہو جائے گا اٹیج ہو جائے گا ییلو پینز گرین بیک گراؤنڈ کے اندر ییلو کلر کے پینز رکھ دیا جائیں گے زمین پر یا کسی جگہ پر اس کے بارے میں ہم آگے سارے ڈیٹیل سے ہی دیکھتے ہیں تو ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں مختلف قسم کے جو میتھرز ہم نے دیکھے ہیں ابھی اوورویو میں جن کو دو حصوں میں کیٹاگرائز کیا گیا ہے ایک ایکٹیو اور ایک پیسیو کلیکٹنگ ٹیکنیک تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو انسیکٹ ٹیکنیکس ہیں کلیکشن کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کرالنگ انسیکٹ کو کیپچر کرنا ہے فلائنگ انسیکٹ کو پلانٹ انہیبٹنگ انسیکٹ کو یا گراؤنڈ ڈیویلنگ انسیکٹ کو زمین پر رنگنے والے انسیکٹ ہیں یا درختوں پر ہیں یا اوڑنے والے ہیں اس طرح کے ڈیپینڈ کرتا ہے کلیکشن میتھرڈ کے انسیکٹ کی ٹائپ کون سی ہے ہم نے جو کلیکٹ کرنی ہے کرپٹک انسیکٹ ہیں کریکس کے اندر رہنے والے تو سب سے سوٹیبل میتھرڈ استعمال کرنا ہوگا وہ ڈیپینڈ اسی بات پر کرتا ہوگا کہ کس ٹائپ کا انسیکٹ ہے تو آپ یہ مکمل لیکچر سننے کے بعد سیمپلنگ سے متعلق جتنے بھی لیکچرز ہوں گے ان کو سننے کے بعد آپ قابل ہو جائیں گے کہ کون سے انسیکٹ کے لیے کس ٹائپ کا ٹرپ ہونا چاہیے ایکزیمپل ہے جی بائیو ڈیویسٹی بہت لارڈ سکیل میں پھیلی ہوئی ہے تو ہر طرح کے ہمیں ہر طرح کے انسیکٹ نہیں چاہیے ہوتے جیسے کہ اگریکلٹرل پیسٹ مونیٹرنگ میں ہمیں کسی ایک ہی قسم کا انسیکٹ کولیکٹ کرنا ہوتا ہے اس میں ایک ہی انسیکٹ کی پاپولیشن کو جاننے کے لیے جو پیسٹ سکاؤٹنگ کی جاتی ہے ای ٹی ای لیول ای آئی لیول وغیرہ فائنڈ کرنے کے لیے بھی جو پیسٹ مونیٹرنگ کی جاتی ہے ان میں ایک قسم کی سپیشی کے ممبرز ہی کٹھے کیے جا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا میتھڈ یوز کر رہے ہیں وہ میتھڈ کراپ ٹو کراپ بھی چینج ہو سکتا ہے یعنی کہ جس پلانٹ پر انسیکٹ لگے ہوئے ہیں اٹیک کرنے کے لیے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ٹریپ استعمال کریں گے کولیکشن کے لیے جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا ہمیں پہلے اپنے ٹارگٹ بنانا ہوگا کہ ہمیں لاروہ چاہیے ہیں ایڈلٹ چاہیے ہیں بٹر فلائز وغیرہ ہیں یا ان کی کیٹرپیلرز ہیں تو اسی کے مطابق انسیکٹ ٹریپ ہوگا اور اسی کے مطابق ہم انسیکٹ ٹریپ کو کسی جگہ پر لگائیں گے لاروہ کے لیے الگ جگہ پر ٹریپ لگایا جائے گا ایڈلٹ کے لیے الگ طرح سے اس میں میتھڈ ہیں جو ان کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں کچھ ایڈوانٹیجز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ایسے بہتر انداز میں ٹریپ لگاتے ہیں کہ آپ کا ریکوائیڈ انیمل یا سوری ریکوائیڈ انسیکٹ ہی ٹریپ ہوتا ہے تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے یعنی کہ اس کے اندر آپ کو منیمائز کرنا ہوگا بائیک ایج نون ٹارگیٹ سپیشیز نون ٹارگیٹڈ سپیشیز جو کہ ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے ان سپیشیز کو ہم ٹریپ میں نہیں لانا چاہتے ہو سکتا ہے ایکو سسٹم میں انسٹیبلٹی اس کی وجہ سے انکریز ہو جائے تو زیادہ افیکٹیو ورکنگ پریکٹس ہے جو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نون ٹارگیٹڈ انسیکٹ پیسٹ نہ آتے ہوں ساتھ میں ٹریپ کے باقی ہم نیکس لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ایکٹیو سیمپلنگ کی مزید ٹائپس اور پیسیو سیمپلنگ کی ٹائپس کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد لاسٹ میں جو چیزیں ہمیں کولیکشن کے دوران فیلڈ میں لے کر جانی ہوتی ہے ان سے متعلق بھی بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ